اسلام علیکم this is نازیہ رحمان میرے چینل پر آپ کو ویلکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں بیسیک سپنج کیک تو چلے ریسیبی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اپنے روم ٹیمپریچر پر دو انڈے لینے لیں اور اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر لینا ہے اب آپ اس میں ہاف کپ شوگر شامل کریں گے جس کو تھری پیچز میں آپ کو ڈالنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اور بیٹ کرتے جانا ہے تب تک جب تک یہ فومی نہ ہو جائے بلکل فومی اس میں آ جائے گا تو سمجھیں کہ یہ ریڈی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ فومی ہو چکا ہے اب ہم اس میں ون ٹی سپون وانیلا ایسند شامل کریں گے اور ون فورت کپ آئل شامل کریں گے اس کو اچھے سے بیٹ کر لی جئے اب ہم اس میں ون پنچ سالٹ شامل کریں گے سالٹ جو ہے وہ آپ کی کیک کی ٹیسٹ کو بہت اچھا کر دیتا ہے میکس کر دیتا ایک دم ہم درائی انگریڈنز کی طرف میں آپ کو ہاف کپ جو ہے وہ آل پرپس فلاہر یعنی میدہ لینا ہے اور ون ٹی سپون آپ کو بیکنگ پاوڈر لے کر اچھی طرح چھان لینا ہے اب آپ اس کو تھوڑا سا بیٹ کیجئے گا زیادہ نہیں تھوڑا سا ایک دو ڈرابز ہم کلر شامل کریں گے آپ نے دیکھا ہوں گا بزار سے جب ہم کیک لے کر آتے ہیں تو وہ تھوڑا سا یلو ہوتا ہے تو اس کا راز ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اس میں کلر ڈالتے ہیں اگر آپ کو پسند نہ ہو تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں سپیکچولا کی مدد سے آپ نے اس کو باقی فولڈنگ کرنا ہے تاکہ اس میں کوئی لمس باقی نہ رہے ہیں مجھے یہاں تھوڑا تھک لگا تو میں نے اس میں 2 ٹی بل سپون ملک شامل کر لیا ہے اگر آپ کو بھی ایسا لگے کہ آپ کا بیٹر تھک ہے تو آپ 2 ٹی بل سپون ملک شامل کر کے اس کو اسی طرح فولڈ کر لیجئے یہ دے سکتے ہیں یہ بالکل ریڈی ہے اب آپ نے ایک مول لے لینا ہے اور اس میں تھوڑا سا آئل گریز کر لیں یا بٹر جو بھی آپ کو پسند ہو ساتھ میں ایک بٹر پیپر لگا دیں گے آپ اس کے اندر ملک شامل کر کے سائز کا کرٹ کیجئے گا اور اس طرح لگا دیجئے اب آپ نے جو بیٹر بنایا ہے وہ اب آپ اس میں شامل کر لیں کہ ڈال دیں گے اس میں بہت اچھا سوفٹ اور فلفی کے ایک بن کے تیار ہوتا ہے آپ لوگ یہ ضرور ڈرائی کیجئے اس میں کوئی بھی بابلز نہ رہے ہیں تھوڑا سا ٹیپ کریں گے اس کو اس سے سارے بابلز جو ہیں وہ بلکل ختم ہو جائیں گے اوون کو دس منٹ پہلے ہی پری ہیٹ کر لیجئے گا پری ہیٹ اوون میں آپ نے اوون میں اپنے اوان ایٹی ڈگری پر اس کو فورٹی فائف منٹ کے لیے بیک کر لینا ہے یہی پروسیچر جو ہے وہ پتیلے کے لیے بھی اگر آپ پتیلے کے لیے بھی میں بیک کر رہے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا کیک بلکل ریڈی ہے اور اس کا کلر چیک کریں کتنا خوبصورت آیا تھوڑا سا ہم رون ٹیمپریچر پر رکھیں گے جب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو ہم نائف کی مدد سے اس کی سائٹس الگ کر دیں گے میک شور کہ یہ رون ٹیمپریچر پر ہونا چاہیے ورنہ آپ کا کیک اگر آپ گرم گرم کاٹیں گے تو وہ ٹوٹ بھی سکتا ہے اس کو اس طرح سلولی پلٹ دیں گے تھوڑا سا ٹیپ کریں گے تو آپ کا کیک نیچے آ جائے گا دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا کلر کتنا خوبصورت آیا ہے اور یہ بن کے بہت اچھا تیار ہوا ہوا بہت ٹیسٹی بنتا ہے آپ لوگ یہ ضرور ڈرائی کیجئے اپنے گھر پر اگر میری ریسپی آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ یہ دیکھئے میں یہاں پر آپ کو کٹ کر کے دکھا دیتیم تاکہ آپ کو اندر سے بھی پتا چلے کہ یہ کیسے بنا ہے دیکھئے اس کا کلر دیکھیں اور یہ کتنا خوبصورت بنا ہے بہت سوفٹ آپ چاہیں تو اس کو شام کی چائے کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ کتنا سپنچی بنا ہے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے بلکل آپ بھی اسی ریسپی کو فالو کر کے ایسا کیک آپ گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں اللہ حافظ نکس امید سکتے ہیں موسیقی